اسلام علیکم ناظرین ناظرین سوشل میڈیا کا بے لگام استعمال کرنے والوں کے لیے اب ایک بری خبر ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین گزشتہ تین چار ادوار حکومت میں ایک خبر میڈیا میں بار بار نمدار ہوتی رہی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر حکومت مخالف غیر اخلاقی اور نفرت انگیز مواد پوسٹ اور آگے شیئر کرنے پر متلکہ سارفین کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہمارے سوشل میڈیا سارفین اس بات کی حقیقت سمجھے بغیر ہمیشہ اسے مخالفین کو کھینچنے اور خود پر سے تنقید کے وار کم کرنے کے لیے ایک سیاسی پینترہ قرار دیتے ہیں حقیقت اس سے مختلف ہے سوشل میڈیا چونکہ نئی چیز ہے اس کا ظہور گزشتہ دس بارہ برس قبل ہوا اور اہستہ اہستہ یہ دنیا کی آدھی آبادی تک پھیل گیا اور چونکہ اس میں ایک موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے جس میں زیادہ تر اپلیکیشنز اور سائٹ مفت ہوتی ہیں اس لیے سارفین ان چیزوں کے قانونی پہلو پر غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے چونکہ مفت ملی ہوئی چیز کی کوئی خاص قدر نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کا ماضی میں ایسا کوئی تجربہ رہا ہے اس لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کو دھڑا دھڑ آگے بھی بھیج دیا جاتا ہے اور یہ سوچ کر کے یہ نفرت یا الزام پر مبنی پوسٹ کون سا میں نے خود بنائی ہے میں نے تو صرف آگے ہی بھیج رہا ہوں اور پھنسے گاہ بھی وہی جس نے پوسٹ بنائی ہے اور اسے اپلوڈ کیا ہے مگر ناظرین ایسا نہیں ہے کسی بھی غلط اور غیر مستند پوسٹ کو آگے بھیجنے والا بھی سائبر کریم کی روح سے اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرتا ہے جتنا کہ اسے پہلی مرتبہ بنا کر پھیلانے والا بعض لوگ سوشل میڈیا پر اظہار رائے کے لیے ایڈیل پریٹ فارم قرار دیتے ہیں لیکن اظہار رائے کی بھی بہرحال ایک حد ہوتی ہے آپ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے کوئی پوسٹ کریں گے یا کوئی پوسٹ کو دوبارہ آگے شیئر کر دیں گے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کا جرم آپ بغیر موبائل کے کسی کے ساتھ کرتے ہیں آپ کبھی رہ جاتے کسی بندے کو گالی دے کر تو دکھائیں وہ آپ کو دو تھپڑ اور چار گھونسے پہلے مارے گا اور آپ سے آپ کا نام بعد میں پوچھے گا اسی طرح آپ اگر کسی کو یہ کہیں کہ فلان یہ کہتا پھرتا ہے کہ تمہارا باپ تو بہت بڑا چور ہے تو وہ بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا بلکہ آپ کو زمین پر وہیں لٹا کر شترول کرے گا کیونکہ اس کے سامنے وہ بندہ تو ہوگا نہیں جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے جبکہ آپ اس کے سامنے اس کے باپ کو گورا بھلا کہہ رہے ہوں گے تو وہ کیسے آپ کو ماف کرے گا الیکٹرونک کریم سے متعلق آڈیننس دس برس پہلے سے ہمارے ہاں نافذ ہو چکا ہے جس کے تحت بغیر اجازت کسی تصویر کھینچنا انٹرنیٹ یا موبائل کی مدد سے کسی کو ایسا پیغام بھیجنا یا سوشل میڈیا پر آگے بھیجنا جیسے ناپسندیدہ غیر اخلاقی یا بےہودہ سمجھا جائے جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا میں قید اور جرمانے دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ اس قانون میں محلق ہتھیار خودکش حملوں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے خفیہ مواد کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات نکل کرنے یا چورانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے اور اسے سیبر ٹیررئرزم کے زمرے میں رکھا گیا ہے جس کی سزا دس سال قید اور ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں کی صورت میں ہو سکتی ہے اگر اس ایکٹ میں موجود شیکوں کو عملی طور پر نافذ کر دیا گیا تو اس ملک میں جس طرح انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے چیزیں دھڑا دھڑ شیئر کی جا رہی ہے تو لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ اس قانون کی زد میں آ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ شکایت کرے کہ فلانے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کوئی ناپسندیدہ مواج شیئر کیا ہے تو پھر ایف آئی اے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ملزم کو اس کے کمپیوٹر اور دیگر سمان سمیت اپنی تحویل میں لے سکتی ہے اور اس پر باقیدہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس قانون کے تحت ہر ماں سہکڑوں لوگوں کے خلاف شکایات آنے پر کاروائی بھی ہو رہی ہے اور کئی لوگ حولات کی سیر بھی کر چکے ہیں پاکستان اور بھارت جیسے ممالک کوتو انٹرنیٹ اور موبائل فون کے مخالف سیاست دانوں کے کردار کشی کے لیے استعمال کرنے کا یہ سلسلہ زیادہ ہی عام ہو چکا ہے اب سوشل میڈیا پر غلط پوسٹیں کرنے والے قانون کی گرفت میں آ جائیں گے اور کئی سالوں کے لیے سلاحوں کے پیچھے چلے جائیں گے یہ غلط فہمی اب دور کر لیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کی ایک بڑی مثال ڈینیل پرل کیس ہے جس کے مبینہ قاتل تک رسائی ای میل کی ٹریس کر کے حاصل ہوئی اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ فہاش ویب سائٹ کا ہے جو بالخصوص بچوں اور نوجوانوں کا اخلاقی جنازہ نکالنے کے لیے ایٹم بم خود کش حملوں اور مولک کیمیکل ہتھیاروں کے مواد کی چوری سے بھی زیادہ سنگین جرم کی مرتقب ہو رہی ہے صرف امریکہ جیسے ملک میں جنسی مواد پر مبنی ویب سائٹ سے پندرہ بلینڈ ڈالر کمارا ہے جبکہ دنیا بھر میں اس مد میں کمائی جانے والی رقم ستانوے بلینڈ ڈالر سے بھی کہیں زیادہ ہے اس پر بھی کام کیا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے چونکہ زیادہ تر ویڈیوز ڈیٹا این ہی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو اس لیے موبائل اور عام انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کا منافع بھی اسی سوا بستا ہے اسی لیے کئی معروف آش ویب سائٹ بھی بغیر کسی پراکسی کے کھل جاتی ہے جنہیں سب سے پہلے ممنوع کیا جانا چاہیے حکومت کو اس بارے میں ایکشن لینا ہوگا اور ہمارے انٹرنیٹ اداروں کو بھی اپنے منافع کی بجائے نسل انسانی کی تربیت اور قومی مفادات کو مقدم رکھنا ہوگا الیکٹرونک کریم ایکٹ سے ایسے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو موبائل فون سے دھمکیوں انٹرنیٹ پر ہیکنگ دھمکی آمیز اور غیر ضروری ایمیل سے پریشان ہے اگر کوئی آپ کو دھمکی آمیز کال یا ایمیل کرے آپ کے پاس والچوری کرے آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی کوشش کرے آپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے آپ کسی سے بات کر رہے ہو وہ درمیان میں آ کر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے آپ کو بھیجا ایمیل بھیجے آپ سے فہاشی انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو آپ بس ایک بات ایف آئی اے کے حضور ایک ترخواست بھیج دیں اس کے بعد دیکھئے کہ مجرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے یقین مانے انٹرنیٹ کوئی بوری چیز نہیں ہے لیکن ہم اس بورے استعمال سے اتنا برا بنا چکے ہیں کہ اب اس پر کوئی حال نہیں ہماری دنیا انٹرنیٹ سے منسلک ہو کر اپنی معیشت کو ایک سو اسی ڈگری پر لے جا کر اٹھا رہی ہے لیکن ہم ابھی تک اس سے خاص فیدہ نہیں اٹھا سکے پاکستان میں گوگل کی بھی ویسی کوئی موجودگی نہیں جیسی بھارت اور دیگر ممالک میں ہے ہم سفارتی محاض پر کمزور ہیں یا پھر ہماری عالی قیادت اور بیروکریسی میں جدید اور سینٹیفک خیالات رکھنے والے افسران کی کمی ہے کچھ بھی ہو ہمیں اب بہرحال بیدار ہونا ہوگا سوشل میڈیا کے استعمال اتنا کریں جتنا ضروری ہے یا جیسے آپ اخبار پڑھتے ہیں صبح اور شام کو پانچ دس منٹ ایک نظر مارنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات خوشی غمی کی خبریں بھی وہیئی سے ملتی ہیں ایندہ کچھ ہفتوں سے سائبر قوانین پر سختی سے عمل درامت ہونے والا ہے ویسے بھی ہماری قوم کو جب تک ڈنڈا نہ پڑے وہ کتار میں نہیں بناتی تاہم خبردار کرنے میں کیا حرج ہے لہٰذا آج سے کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرنے کے معاملے میں بے حد محتاط ہو جائیں صرف اس وجہ سے نہیں کہ حکومت ایسا چاہتی ہے بلکہ اس لیے کہ ایک ذمہ دار شہری کی بھی کچھ ذمہ داریاں کچھ فرائض ہوتے ہیں جو بہرحال انہیں پورے کرنے چاہیے نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی